اس وقت آپ کو اہم خبر دیں بائد یہ کراچی کا علاقہ ہے بلوچ کولونی ٹیپو سلطان جورنگی کے قریب ایک واقعہ سکول ہے وہاں کی چھت گری ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ابھی بتایا جا رہا ہے پاس بچے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو فوری جو ہے قریبی اسپدال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس تیز ہواوں کے باعث جو ہے کراچی کے مختلف شہراؤں پر ٹریفک بھی جام دکھائی دے رہا ہے اور جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریفک جو ہے وہ بھی متاثر ہے اور جو کے الیکٹک کے پورٹس لگے میں وہاں پہ کچھ جگہ پہ بائیر بھی گر گئے ہیں اور ٹریفک پولیس کی جانے سے یہ تصویر کی گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کریں بران یہ بتائے گا کہ ریسکیو کا عملہ تک وہاں پہنچ سکا ہے یا نہیں آجی بالکل دیکھیں ریسکیو کا عملہ وہاں پہنچ چکا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانے سے بھی ٹریفک پولیس اہلکار بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اور باقی پولیس اہلکار بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اور ایڈی ایمبولنس کے ذریعے سے ان کو ہسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ڈاکٹر کی جانے سے یہ آ جا رہا ہے کہ ابھی وہ ان کی حالت بھی خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے کیونکہ تیز ہوا چلنے کے باعث جو وہ شیٹ گیرا تھا اس کے نتیجے میں یہ پانچ بچے بتائی جاتے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں بران یہ بتائے گا کہ کتنے بچے اس وقت موجود تھے سکول میں جب سکول کی چھت گری ہے آج بلکل دیکھیں تلہاں یہاں پہ کم سے کم تیس سے پینتیز بچے بتائی جاتے ہیں جو کہ کچھ کلاس رومز میں تھے اور کچھ سکول کے باہر بھی بتائی جاتے ہیں ابھی آپ کو پتہ لچ بریک کٹائے میں دوران یہ چھت گری تھی لیکن ابھی سکتے ہیں پانچ بچے بتائی جاتے ہیں جو اس کی نتیجے میں زخمیں ہوئے ہیں باقی بچے جو زخمی ہوئے تھے وہاں پہ گرے بھی تھے اس چھت کے نیچے لیکن ان کو نکال لیا گیا تھا لیکن جو پانچ بچے زخمی ہوئے تھے ان کو ہسپیڈل منتقل کیا گیا تھا جاک بتائیں کہ کراچی میں سکول کی چھت گر گئی ہے بلوچ کالوٹی میں ٹیپو سلطان سگنل کے قریب سکول کی چھت گر گئی کئی بچے ملبے تھے لے دب گئے ہیں جبکہ ریسکیو کا عملہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے بہت شکریہ برحان مصطفہ ہمیں اپڈیٹ ٹرنی کے لیے